ہم پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ بنجھے کی دعا ہوں کو ہم فرما لیتا ہے اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہے آمین آمین والدنس تو فرماتے ہیں کہ جو شخص ان کے نام پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کے ناموں کی برکت سے بندے کی دعا قبول فرمائے یہ ہے اصحابِ کاف اور فرمایا کہ ان کے نام پڑھ کے ان کے وسیلے سے بیماری سے شفاق کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ بیمار کو صحت ادار فرمائے یہ ایسی اللہ تعالیٰ کے نیک اور چوزن نوزن منتخب کردہ لوگ تھے اور اصحابِ کاف کی شان یہ بھی ہے کہ غار کے اندر پڑے ہوئے تھے 309 یا 309 سال سوئے رہے تھے اللہ فرمتا وَانُقَلِّبُ عَفْدَتَهُمْ کہ اب ان کو خود کربتیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی بلکہ ہم ان کی کربتیں بدلتے رہے تھے چار پانچ کے ہمٹے دائی کوئی نئی پاسے ستا رہے تو پاس سا درد کرنے میں دائی مگر یہ 309 سال سوئے رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو کبھی اس کرمٹ میں فرما دیتا کبھی اس کرمٹ میں فرما دیتا اور آگے جاگے ان کے کتے کی بھی فضلیت نے آنی شاہد فرمائی ہے وَقَلْ قَهُمْ بَاوْسِتُنْدْرَا عَيْهِ بِالْوَسِينَ ان کا جو وفادار کتا تھا نبی پانچ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرما دنیا کے جانوروں میں سے جو جانور جنت میں جائے گا وہ صحابی کا افتا کتا ہوگا صحابی کا افتا کتا ہوگا وہ اسی نے پھر وہ کوئی مفہوم اس طرح کے بنایا ہے چنگیاں دے لڑ لگئے تو کتے جنتے جانتے کہ اگر اچھوں کے ساتھ مل جائیں تو پھر کتے بھی ہو کر کتے ہو کر بھی جنت میں پہن جاتے ہیں اور بھروں کے ساتھ لگ جائیں تو پھر بندہ بھی پرا ہو جاتا ہے اور جہنم کا ہی بنبائی جاتا ہے اور آگے پھر اور بھی بڑی فضیرت قرآن مجید نے ان کی بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اصحابی کا تذکرہ سنتے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر جا کے دوں پر آمدہ ذکر آئے وَدْرِبْ لَهُمَّا صَلَبْ رَجُلْهِمْ قرآن پر رشاہ فرماتا ہے کہ دو آدمیوں کی مطال کو فشیر فرماتے ہیں یہ دونوں بھائی تھے جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّنَيْمِنْ أَعْنَابٍ ان میں سے ایک جو بھائی تھا اس کے دو بڑے بڑے بات تھے دو بڑی بڑی جائدات بڑی بات گوھر سے سننے والی ہے اللہ کرے دل میں اُتر جائے اور عمل کی توفیق مصیب ہو جائے اور محسین نے بھائی اس لیے ارشاد کرمایا ہے کہ عموماً بھائیوں کو بھائیوں سے قرابت دیاری زیادہ ہوتی ہے اور بھائیوں سے اگر دشمنی دال لیں تو پھر دشمنی بھی دوسروں سے زیادہ ہو جائے اور عجیب آج کل کا ہمارا جو محول ہے کہ دوسروں سے زیادہ ہم بھائی کی کان کھینچنا چاہتے اور دوسرے عام لوگوں سے زیادہ ہمارا اپنے بھائی کے ساتھ زیادہ مقابلہ ہے اور ہم اپنے بھائی کو اپنے سے زیادہ بڑھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے اور اگر کوئی ہمارا بھائی غریب ہو تو پھر ہم اس کا ملاق بھی اڑاتے ہیں یہ درجال کی آمد کے آثار ہیں اسباب ہیں علامات ہیں اتنے تفصیل نہیں کہ میں اب تفصیل میں کوئی جگہ کروں غالباً پچھنے یا اس سے پچھنے رمضان شریف میں میں نے یہ کافی تفصیل سے اسی درست میں بیان کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرنا ہے کہ جمعے کے دن جو ہے سورت کا حفظ کی جو بندہ جلابت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے درجال کے فطرے سے محفوظ کرمائے گا اور پھر میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ حالانکہ اس اُری سورت میں درجال کا ذکر نہیں ہے درجال کا اللہ تعالیٰ نے نام تک اس اُری سورت میں نہیں لیا تو پھر جمعے کے ساتھ اور قیامت کے ساتھ اور درجال کے فطرے کے ساتھ اس سورت کا کیا تعلق ہے تو میں نے یہ تفسیر سے اس کی وجہ بھی بیان کی تھی اب وہ یہ داریٰ پر فیس بوک میں کسی میں نے دیکھا ہے جو ویڈیو ہیں ہماری سورت میں اس کے اندر کہیں موجود ہے اس کو سنیں وہ کافی معلوماتی بیان ہے اللہ عمل اپنی کو حقیقتہ فرمایا تو دو بھائیوں کا ذکر فرمایا ایک بھائی امیر تھا دوسر کا قریب تھا امیر جب اپنی جائدار میں واہو میں جاتا اب سینہ چوڑا گردن اونچی اور دور تک اکڑ دیگر یہ اتنی بڑی جائدار یہ تو کبھی ختم نہیں ہونے والی اللہ عمل اکڑ جائتا ہے بندہ اکڑ جاتا ہے چاپانی مقام آرے بندہ جاتا ہے میں نے جو لوڑی کوئی نہیں بھی سکتا ہے مربے قلے پتہ نہیں کیا کیا یہ اب کبھی ختم نہیں ہوئے اور میرا بھی کہا کہ قیامت میں آنی ہے مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آئے اور اگر قیامت آہ ہی نہیں تو مجھے اس دنیا سے زیادہ ہی کوئی اللہ بڑی نمت عطا فرمائے گا وہ تکبر تھا نا اور خوش بہنی میں اطلاع تھا اپنے آپ کو ڈیسیب کر رہا تھا دیلوشنل تو اب اس کا جو بھائی تھا ہے گریب تھا مگر اللہ نے اسے ایمان مضبوط عطا فرمایا وَقَالَ لَغَوْن شَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَابِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَطَكَ مِن ترَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلَا اوئے تُو اللہ نے بھول گیا اس رب کو بھول گئے جس نے تجھے مٹی سے مٹی سے پیدا کیا خَلَطَكَ مِن ترَابٍ مٹی سے پیدا کیا ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلَا اور پانی کے ایک قطرے میں اللہ نے جان ڈال کے تجھے صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اس اللہ کو بول گئے بول گئے قُلْ تَمَاشَا اللَّهُمْ لَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهُمْ کاش کیسا ہوتا تُو اپنے باغات ہیں جتنے تیرے کیلئے ہیں کاش کیسا ہوتا تُو ان کو دیکھتا تو یہ کہتا ہے ماشاء اللہ میرا کوئی کماننے سب اللہ کی دیں لَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهُمْ میرے کہا میرے کوئی کماننے سے قوت ہے قوت واللہ کی ہے یہ اللہ کی نیم سے ہے لَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهُمْ اِن تَرَمِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَمَالُمْ وَاَقَلُّ نَفَرَا وَاَقَلُّ وَلَدَا اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا مال زیادہ ہے تیری اولاد زیادہ ہے اور میرے پاس مال بھی کام ہے اولاد بھی کوئی نہیں فَعَسَا رَبِّ اَنْ يُقْتِعَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُبْسِلَ عَلِهَا حُسْمَارًا مِنْ السَّمَائِ فَتُسْبِحَ سَعِيدًا زَلَقَ اَوْ يُسْبِحَ مَاعُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِعَ لَهُ تَلَبَا اس اللہ سے ڈر کہیں اثروں آگلہ جائے زلزلے آ جائیں زمین پھٹ جائے بارشی آ جائیں سلاف آ جائے فلڈ آ جائے اور ہر شیعتہ و بالا ہو جائے وَأُحِيْتَ بِسَمَارِ اللہ اگر سادر مد ہے وَأُحِيْتَ بِسَمَارِ ایک وقت آیا کہ اللہ نے ساری مال جائدات ساری کھیتیوں جار گراتے گراتے وَأُحِيْتَ بِسَمَارِ سامرِ کا مطلب یہ ہے کہ پسنے تھیں باغان تھے اور اس پہ پھر لگ ہو چکے تھے پکے ہوئے تیار فصل تھی یہ کبھی پاکستان میں کسی کی غندم کا اروبار ہوں نے یا وہ فصل ہو گیا ہوں کا اور اوپر سے کیڑے پڑ جائیں یا فلڈ یا تیر بارشی آ جائیں یا آگ لگ جائیں اُن لوگوں سے پوچھو کہ اس وقت ان کا حال گیا ہوتا ہے فصلیں بلکل تیار ہوئیں اور انہوں نے آگے سعودہ بادی کر لکھی ہوئے کہ فلان دن کو ہم نے پر آئی کرنی ہے اگلے دن ہم مال اٹھا کر لے جائیں اور پرسو ہم کو پیسے دے رہے وہ پورا پلان پوری تیاری کر چکے ہوتے ہیں اور اچانا کرتا ہے کی طرف سے بارش آ جائیں ہر شہد تہو والا اور اس وقت کسان کا جو حال ہوتا ہے فرما ہے اب کہہ کرتا ہے اب وہ اپنا مال وَحِيَ خَابِتُنْ عَلَىٰ عُّوشِهَا عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَحِيَ خَابِتُنْ عَلَىٰ عُّوشِهَا اب وہ اپنا ہاتھ ہے ایسے جمال اوئے میں سے لٹے آگیا کہتے ہیں نا میں سے لٹے گا خالی ہو گئی یا پھر اس کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کے اب اتنا وہ پریشان اور غرناک ہو جاتا ہے افسوس میں مختلع ہو جاتا ہے کوئی اس کے پاس آیاں گا نا 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 مینوں پچھے چھٹ جو پراہ ہونے میں تو پچھو دمینوں کلنا چھٹ جو وہ کسی سے بانت نہیں کرنا جاتا ہے فَأَسْبَا يُقَلِّبُ قَفِيَا بَحَاتْ مَرْ رہا ہے اللہ فَنَّهُنَا لِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقْ اب تا کے بادشاہ یہ کس کی ہے ہندس ہنالکہ اس وقت اس کون ہے ہنالکہ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقْ اب صرف اللہ یہ تو اس اللہ کو پہلے ہی میں بندے کو بولنا چاہیے شروع سے اس اللہ کو یاد رکھو تو اللہ تعالیٰ مصیبت میں بھی بندے کے کام آتا ہے مصیبت میں بھی اس کو اس پہ اپنی رحمت ناظر فرماتا ہے مصیبتوں سے اس کو چھٹکارا آتا فرماتا ہے تو یہ اس پورے رکوع کا مختصر سا مفہوم تھا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اپنی بارگاہ میں اجز اور انکساری کی توجہیت آتا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ